اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ شاید ہی کوئی ایک ایسا سبال ہوگا جس کا جواب حضرت رضی اللہ تعالی علی کے پاس نہ ہو دنیا میں کوئی بھی ایسا سبال نہیں جس کا جواب حضرت علی کے پاس موجود نہ ہو یہ کتاب میں اسلامی حیرت انگیز معلومات یہ ایک کتاب ہے اس کے اندر تقریب پچاس سے زیادہ حیرت انگیز سائنس اور اسلام کا سیدھا سیدھا کنیکشن تعلقات اس میں دکھائے گئے اس ویڈیو میں اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ چاند میں آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو جب ہم چاند پر ڈیپلی دیکھتے ہیں گہرائی سے جب دیکھتے ہیں تو اس میں کالے رنگ کا ایک تھبا دکھائی دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کالے رنگ کا یہ عام کا برقش ہے کوئی کہتا ہے یہ کسی کا برقش ہے کوئی کہتا ہے یہ اس کا پیڑھ ہے تمام الگ الگ طریقے کی آپ دھڑنا ہیں ان لوگوں کی تو اس کا اصل میننگ کیا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں دیکھیں سورج اور چاند سورج اور چاند عظمت خدا کی عظیم نشانیاں ہیں سورج اور چاند عظمت خدا کی عظیم نشانیاں ہیں ان دونوں کی روشنی جو ہے پہلے برابر ہوا کرتی تھی جتنی سورج کے پاس روشنی تھی اتنی ہی چاند کے پاس روشنی تھی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا یعنی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تب چاند کے نور کے ننیانوے حصے مٹا دیئے یعنی چاند کی روشنی کے ننیانوے حصے مٹا دیئے اور ایک حصہ ہی نور کا باقی رہنے دیا ایک حصہ ہی نور کا باقی رہنے دیا اب یہ ایک حصہ باقی رہنے سے مراد کیا ہے یہ ایسا کیوں کیا گیا آپ لوگ سمجھیں ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اس دنیا پر یعنی اس زمین پر آنے والے لوگوں کو دن اور رات کا فرق پتا لگ سکے تاکہ اس دنیا میں آنے والے لوگوں کو سمیں دن مہینہ تاریخوں کا پتا لگ سکے یہ چیز آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر بھیجا تب چاند کی روشنی کی 99 حصوں کے مٹا دیا اور صرف ایک ہی حصے کو واقعی رکھا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو چاند کے اندر کوئی ایسا دھبا دکھائی دیتا ہے یہ قدرت کی نشانی ہے اللہ کا کرشمہ ہے دنیا پر رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک عزوبہ سمجھیں اللہ نے یہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکے آرہی بہت سمجھا لوگ الگ الگ کہتے ہیں کہ پینڑ ہے یا چاند کٹا ہوا ہے عام کا پینڑ ہے یا کسی کا پینڑ ہے پینڑ کے سارے پتے گر جائیں تو قیام مات یہ ساری اب دھارنہیں گلت ہیں ان چیزوں سے بچیں جو چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ حیرت انگیز اسلامی کتاب ہے یہ اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں یہ بہت ہی کامیاب کتاب ہے آرہی بہت سمجھے یہ کتاب بہت ہی کامیاب کتاب ہے یہ ایک لاجباب چیز ہے ہاری بہت سمجھے خیال لگے تو اگر آپ لوگوں کو کہیں سے مل جاتی ہے اسلامی حیرت انگیز معلومات کی کتاب تو آپ لوگ ضرور خرید لیں اس کو اور اس کو بڑھیں آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا آمین اس ویڈیو میں سوڈیزی کلپ میں بس اتنا ہی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا امید کرتا ہوں جو جانکاری دینا تھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اس ویڈیو کا اپنے کچھ قریبی دوست اور رشداروں میں شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں فلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش محمد عظیم الشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ